حدیث نمبر 4711 حضرت مجاشع بن مسعود سلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حجرت پر آپ کی بیعت کروں تو آپ نے فرمایا حجرت اہل حجرت کے لئے ختم ہو چکی ہے لیکن اسلام جہاد اور بھلائی پر بیعت کرو حدیث نمبر 4712 حضرت مجاشع بن مسعود سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فتح مکہ کے بعد اپنے بھائی ابو معبد کے حمرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت پر ان سے بیعت لیجئے آپ نے فرمایا حجرت کے اہل لوگوں کی حجرت ختم ہو چکی ہے میں نے عرض کیا پھر آپ کس بات پر ان کی بیعت لیں گے آپ نے فرمایا اسلام جہاد اور بھلائی پر بیعت لوں گا ابو عثمان کہتے ہیں میری حضرت ابو معبد سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو حضرت مجاشع کی بات بتائی تو انہوں نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے حدیث نمبر 4713 امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سنت ذکر کی ہے اس میں ہے کہ میری حضرت مجاشع کے بھائی سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا اس نے سچ کہا اس میں ابو معبد کا ذکر نہیں حدیث نمبر 4714 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اب مکہ مکرمہ سے ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت ہے اور جب تمہیں جہاد کے لئے بلایا جائے تو نکلا کرو حدیث نمبر 4715 امام مسلم نے اس حدیث کی مزید تین سندیں ذکر کی ہے